اسلام علیکم سلوڈنٹس آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ کو یاد ہوگا لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے جنرلیسٹر آرکیٹیکچر کو ڈیٹیل میں ڈیسٹس کیا تھا اور اس کی بلوگ ڈائیگرام کو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا تھا اور یہ ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے جس میں ایل یو کو دو انپٹس جاری تھی فرسٹ انپٹ ایل یو کو بھیجنے کے لیے ہمیں یہاں گروپ آف ملٹی پیکسس یوز کرتے ہوئے ایک بس ڈیزائن کرنی پڑی تھی اور اکورڈنگلی سلیکشن لائنس کے مطابق ہم یہاں پہ آر وان آر ٹو آر تھری یا کوئی بھی ریجسٹر جو ریکوائیڈ ہے اس کا ڈیٹا یا کوئی انپٹ ڈیٹا جو یہاں پہ ہم بھیج سکتے ہیں سیملارلی یوزنگ اپروپیٹ نمبر آف ملٹی پیکسس ہم نے جو سیکنڈ انپٹ ڈیلی کو بھیجنی تھی اس کے لیے بس ڈیزائن کی اور اکورڈنگلی اپروپیٹ سلیکشن لائنس پہ اپروپیٹ کامبینیشن بھیجنے سے جو ریکوائیڈ ریجسٹر ہے یا انپٹ ہے وہ ہم از ایک سیکنڈ انپٹ ڈیلیو بھیج سکتے تھے اور پھر اس کے بعد اپروپیٹ آپریشن کوڈ بھیجتے ہوئے ان کو ایڈ یا سپرائٹ یا جو بھی آپریشن پر فارم کر کے ریجسٹر میں لوڈ کر سکتے تھے بائی گیونگ اپروپیٹ کنٹرول سیگنل کنٹرول سیگنل ایٹ دیز تھری انپٹ لائنس سلیکشن لائنس تو دی ڈی کوڈر تو وہ کسی ایک ریجسٹر کو لوڈ انپٹ کو نیبل کرتے تھا اور اس طرح سے ایک انسٹرکشن جو وہ پر فارم ہوتی تھی ایک پرٹیکلر اگزامپل ہم نے یہ دیکھی تھی اس طرح سے یہ جہن میں رکھیں ایک پر فور کما آر さکس کلیے ہم نے فور انسٹرس日ن ہم نے کہا تھا یہ اربعرارا یہ دو سورس ہیں اور ان کو ایڈ کرکے ریزلٹ کو آر فور میں سٹور کرنا تھا تو اسchem نے یہاں پquent lin ferm سالب کو آ جائے یہاں پкими ونک بھیجا تھا تاکہ r6 یہاں select ہو کے آجائے operation code appropriate بھیج کے الیو میں operation perform کر کے اور result جو ہے تھا اس کو r4 میں transfer کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ 100 بھیجنا تھا تاکہ اس کی d4 output enable ہو اور وہ r4 کی load input کو enable کر دے اور accordingly یہاں پہ result store ہو جائے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک register جو ہے یعنی جو destination ہے وہ ان source میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے تو اس case میں ایسی instruction بھی ہم لکھ سکتے تھے for instance add r4 comma r4 comma r5 تو اس میں یعنی یہاں پہ r4 کا data لانا ہے یہاں پہ r5 کا data لانا ہے ٹھیک ہے تو r4 کا data یہاں لانے کے لیے یہاں 100 signal بھیجنا پڑے گا تاکہ r4 select ہو کے یہاں آجائے جو بھی اس کا data ہے اور r5 کا data select کر کے یہاں لانے کے لیے r5 کا data select کر کے لانے کے لیے یہاں پہ کیا کرنا ہوگا یہاں پہ 101 101 یہاں signal بھیجنا پڑے گا 101 تاکہ r5 select ہو کے یہاں آجائیں اس کے بعد add cooperation code یعنی کو add کرائے گا اور result جو ہے وہ r4 میں بھیجنے کے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ 100 آجائے گا تو 100 کی پسط پہ d4 enable ہوگا اور وہ r4 کی load input کو enable کر دے گا تو وہ result r4 میں چلا جائے گا it means destination جو ہے وہ in source میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے anyway یہ combination different جو ہے وہ use ہو سکتے ہیں اور آپ کو یہ ذہن میں ہوگا یہ three addressing field instruction ہے basically جس میں three operations ہم نے explicitly mention کی ہیں آج کی lecture میں ہم یہ یہ چیزیں دیکھیں گے intel میں آپ نے اس طرح کی instruction جو ہے وہ for instance اس طرح سے دیکھی تھی add r4,r5 intel میں actually two addressing field instructions use ہوتی ہیں تو وہ کیا کرے گی for instance کہ وہ r4 اور r5 کو add کرتی ہے اور result کو r4 میں store کر دیتی ہے یعنی اس میں جو پہلا open end ہے وہ explicitly as a destination بھی use ہوتا ہے اور one of the source بھی use ہوتا ہے تو یہ چیزیں آج ہم ان کو detail میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم آگے بڑھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے instruction format کی بات کریں گے ٹھیک ہے instruction format آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے single accumulator register architecture design کرنا شروع کی تھی تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ instruction format کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک instruction کا machine code ہے for instance وہاں 16 minute کا تھا لیکن جو بھی اس کی length ہو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کون سے fields generally use ہوتے ہیں اور ہر field کی length کیا ہے for instance ہم نے وہاں بات کی تھی کہ ایک mode field ہوتا ہے ایک opcode field ہوتا ہے ایک address field ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں mode field ہم نے ایک بٹ کا رکھا تھا the reason being کہ ہم نے کہا تھا کہ دو addressing modes وہاں پہ design کرنے تھے direct addressing mode اور indirect addressing mode لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دو ہی addressing modes architecture سپورٹ کریں جنرل ریسٹر architecture جو ہیں وہاں normalی زیادہ addressing modes کو سپورٹ دیتی ہیں اور ہم آگے ایک topic آئے گا addressing modes کا تو اس میں ہماں along with direct and indirect addressing modes ہم جو اور addressing modes use ہوتے ہیں design کیے جاتے ہیں architecture میں ان کی بھی بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ جب addressing modes زیادہ ہم ایک architecture میں ان کی سپورٹ دیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے particularly assembly language جب programming کرتے ہیں تو اس میں programmer جو ہے وہ اس کو easily instructions جو ہیں وہ مل جاتی ہیں اور different ways express کرنے کے لئے تو وہ میں comparison آپ کو بتاؤں گا but right now یہ ذہن میں رکھیں کہ mode field جو ہے یہ just an important part instruction تو یہ depend کرتے ہیں number of addressing modes number of addressing modes number of addressing modes which are supported in the cpu ٹھیک ہے تو اگر for instance اگر کسی cpu میں چار addressing modes ڈیزائن کیے جائیں تو mode موڈ فیلڈ جو ہے وہ two bit کا ہوگا two is four ٹھیک ہے تو basically n اور two rest per n کا combination use کرتے ہوئے addressing modes جو ہیں یا mode field جو ہیں اس کا size آئے گا ٹھیک ہے تو میں نے جیسے کہا کہ اگر چار addressing modes ہیں تو اس case میں mode field دو بٹ کا ہوگا zero zero پہلے کے لیے ہم رکھ لیں گے zero 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 one دوسرے کے لیے one zero تیسرے کے لیے اور one one fourth one کے لیے ٹھیک ہے for instance ایک direct dressing mode ہے تو ہم zero zero اس کے لیے رکھ لیتے ہیں zero one جو ہے bullet سے indirectly رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اور addressing mode ہے جو ہم next lecture میں addresses کریں گے جیسے register addressing mode ہے تو اس کے لیے for instance one zero رکھ لیں گے اور اس طرح سے for instance auto increment addressing mode ایک ہوتا ہے auto increment addressing mode تو اس کے لیے for instance one one رکھ لیں گے تو جو mode field ہے اس کا size depend کرے گا on the number of addressing modes which are designed in that particular cpu ٹھیک ہے اس طریقے سے جو address field ہے وہ generally base کرتا ہے upon the memory which is interfaced with that particular cpu تو ہم نے وہاں جیسے جو single camera architecture میں دیکھا تھا کہ اس میں 4k memory support دی گئی تھی تو 4k is to restore 12 to accordingly one 12 bit کا address field تھا ٹھیک ہے تو اگر یہ memory size for instance change ہو جاتا ہے جو memory کی support for instance 8k ہو جاتی ہے تو 8k is to restore 13 تو اس case میں 13 bit کا address field آ جائے گا and so on ٹھیک ہے آگے ہم دیکھیں گے کہ کس particular cpu میں single addressing field instruction بھی ہو سکتی ہے two addressing field بھی ہو سکتی ہے اور three addressing field بھی ہو سکتی ہے تو accordingly وہ جو number of addressing fields ہے وہ vary کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جو operation code field ہے in general جو operation code field ہے وہ بھی depend کرتا ہے کہ for instance اگر ہمارے پاس 16 instructions ہیں تو tourist 4 is 16 تو straight away ہم 4 bit cop code یعنی اس کیلئے use کریں گے تو اور اگر 16 سے 32 کے درمیان ہیں تو اس case میں ہمیں 5 bit cop code use کرنا بڑے گا and so on ٹھیک ہے ہاں جو chapter 5 میں ہم نے number of instructions 25 تھی اور اس کے لئے 3 bit cop code use کیا تھا اس پہ ہم نے پھر ایک trick use کیا تھا وہ آپ کو یاد ہے کہ کیسے ہم نے machine code بنائے تھے لیکن in general جو operation code field ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ number of instructions جو آپ نے کسی CPU میں design کرنی اس کے اوپر depend کرتا ہے اور جیسے میں نے کہا کہ یہ بھی generally speaking n اور tourist per n کے combination پہ ٹھیک ہے تو for instance میں نے کہا کہ اگر 16 instruction ہے تو tourist per 4 is 16 تو 4 bit cop code اگر 16 اور 32 کے درمیان ہوں گی تو پھر tourist 5 تو 5 bit cop code use ہوگا and so on تو یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا in general جو mode field ہے وہ number of addressing modes پہ depend کرتا ہے جو opcode field ہے وہ number of instructions پہ depend کرتا ہے اور اس طرح سے address field جو ہے وہ جو جو memory ہے interface کی جاتی اس particular CPU کے ساتھ تو یہ اس کے size کے اوپر depend کرتا ہے اچھا اب اب یہ ذہن میں رکھیں کہ generally جو number of addressing fields ہیں number of addressing fields جو ہیں کسی ایک instruction کے اندر وہ zero addressing field instructions بھی ہو سکتی ہیں one addressing field instructions بھی ہو سکتی ہیں two addressing field instructions بھی ہو سکتی ہیں اور three addressing fields instructions بھی ہو سکتی ہیں یعنی یہ depend کرتا ہے کہ کس طرح کی architecture ہم use کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا last lecture میں نے آپ کو بتایا تھا کہ generally speaking there are three different kinds of architecture's جس میں single accumulator register architecture ہے اس میں general register architecture ہے اور stack based architecture ہے تو میں آپ کو categorize کر دوں کہ جو three addressing field instructions ہیں اور two addressing field instructions ہیں یہ جنرلی جسٹر آرکٹیکچر میں ان کی سپورٹ ہوتی ہیں جنرلی جسٹر آرکٹیکچر میں ان کی سپورٹ ہوتی ہیں جو single addressing field instructions ہیں ان کی سپورٹ جو ہے وہ single accumulator register architecture میں single accumulator architecture میں ان کی سپورٹ ہوتی ہیں اور جو zero address instructions ہوتی ہیں جسٹر آرکٹیکچر میں سپورٹ دی جاتی ہے جو one address instructions ہیں جسٹر آرکٹیکچر میں سپورٹ دی جاتی ہے جو one address instructions ہوتی ہیں ان کی سپورٹ جو ہے وہ stack based architecture میں ہوتی ہے یہ جو جنرلی جسٹر آرکٹیکچر ہے جو ہم نے last time دیکھی تھی you can see this for instance یہ جو آپ کے سامنے ہے میں دوبارہ یہ diagram لا رہا ہوں تو اس میں ہم three address field instruction تو آپ نے already دیکھ رہی ہیں جیسے یہ instruction دیکھ رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے اس میں add r4,r5,r6 ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں یہاں r5 لانا ہے یہاں r6 لانا ہے ٹھیک ہے اور result کو ہم نے r4 میں store کرنا ہے result کو ہم نے r4 میں store کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر اسی single جسٹر آرکٹیکچر اس پہ میں یہ instruction execute کرنا چاہوں add r4,r5 it means جو اس میں دو address ہیں two addressing fields ہیں ٹھیک ہے تو اس میں دو اپنینٹس ہم explicit dimension کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس اس طرح کی جو two address field instructions ہیں اس کو جنرلسٹر آرکٹیکچر میں implement کرنا ہے تو اس کے لیے جو یہ r4 اور r5 ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ایک بس کے اوپر r4 کو select کر کے لانا پڑے گا ٹھیک ہے دوسری بس کے اوپر r5 select کر کے لانا پڑے گا ان دونوں کو as a source بھی select کر کے لانا پڑے گا ٹھیک ہے اور پھر particularly جیسے intel میں آپ نے دیکھا جو پہلا اوپرینڈ ہے وہ as a destination بھی use ہوتا ہے تو ان دونوں کو source select کر کے لانے کے لیے یہاں one zero zero تاکہ r4 selectوں کے آ جائے یہاں one zero one تاکہ one zero one تاکہ one zero one تاکہ r5 selectوں کے یہاں پہ آ جائیں add کا operation code بھیجیں گے ان کو add کیا جائے گا اور result کو ان میں سے جو پہلا اوپرینڈ ہے ان کو as a destination select کرنے کے لیے یہاں پہ one zero zero جو پہلا اوپرینڈ ہے as a destination بھی use ہوگا جیسے intel میں آپ نے دیکھا تو one zero zero یہاں بھی جائے گا جس کے ویسے r4 کی load input جو ہے وہ enable ہوگی اور یہ operation جو ہے perform ہو جائے گا تو جنرلسٹر architecture جو ہے وہ three address instructions کی بھی support دیتی ہے اور two address instructions وہ بھی اس کے اوپر implement ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو single accumulator architecture ہے وہ normally single address instructions use کرتی ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے instruction وہاں lda load and memory reference جتنے میں instruction تھی لدا x کی instruction آپ نے use کی تھی for instance lda x تو یہ single addressing field ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی instruction format جو اس کی تھی وہ بھی کچھ یہ تھی کہ اس میں and there was a mode field of code field and there is a single address field اور اس address field میں اس x کا جو بھی reference ہے یا address ہے وہ آ جاتا تھا ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ zero address field instructions ہیں وہ stack based architecture can normally use ہوتی ہیں اب ہم کوئی ایک example لیتے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کو three address field instructions ہیں کسی architecture میں تو ان کے ساتھ کیسے implement کیا جاتا ہے اگر two address field instructions ہیں کسی architecture میں اس کے ساتھ کیسے implement کیا جاتا ہے and so on ٹھیک ہے تو ہم ایک ایک example اس میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو let's say ہمارے پاس یہ ایک expression ہے اور اس کو ہم نے evaluate کرنا ہے using general register architecture جس میں three address field instruction کی support ہے پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی ایسی general register architecture ہے جو two address instructions کی support دیتی ہیں ٹھیک ہے تو یعنی اس کی assembly instruction جو ہیں وہ two address instructions کی support دیتی ہیں اس پہ کیسے اس کو evaluate کریں گے اگر single accumulator register architecture پہ ہم نے اس expression کو evaluate کرنا تو اس پہ کیسے کریں گے اور finally stack based architecture پہ اگر اس کو evaluate کرنا ہے تو اس پہ کیسے evaluate کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم let's say یہ a plus b into c plus d اور result کو x variable making store کرنا ہے یہ a b c d یہ سارے variables ہیں ٹھیک ہے تو three address field میں implement کرنے کے لیے ہمیں let's say اس expression کو جو کہ x is equal to a plus b into c plus d اس کو ہم نے evaluate کرنا ہے تو let's say ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے perform کریں گے تو ہمارے پاس instruction ہوگی add اور let's say ہم result کو کسی variable میں لے آتے ہیں اور register میں لے آتے ہیں for instance کوئی register لے لیں r1 r2 جو available ہے comma a comma b ٹھیک ہے تو یہ three address field instruction ہے first operand second operand third operand تو ہم نے a اور b کو as a source operand use کرتے ہوئے ٹھیک ہے اور result کو جو add کروا کے r1 میں store کروا دیا ٹھیک ہے تو یہ پہلی instruction جو یہاں نظر آ رہی ہے add r1 comma a comma b تو یہ کیا کرے گی کہ memory سے operand a لائے گی اور second input of a l اس پر b لائے گی ان کو add کرے گی اور result کو r1 میں store کر دے گی ٹھیک ہے یہ پہ یہاں پہ simbolically بھی represent کیا ہوئے ٹھیک ہے ہماری assembly instruction یہ ہیں basically یہ just symbolic representation ان کی دی گئی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ understand کر لیں تو basically کیا ہوگا کہ add r1 comma a comma b تو یہ memory operand a کو لائے گی as the first input of a l u memory operand b کو لائے گی as the second input of a l u ان کو add کرے گی اور result کو r1 میں store کر دے گی similarly ہمیں یہ expression بھی perform کرنی ہے ٹھیک ہے یہ والی expression تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا مجھے c plus d تو ہم کیا کرتے ہیں add let's say we use another register r2 اور comma c comma d تو یہ کیا کرے گی c اور d کو لا کے ٹھیک ہے variable c اور d کو ان کو a l u کو دے گی وہ add کریں گے اور result کو r2 میں store کر دے گی ٹھیک ہو گیا تو it means کہ یہ والی result جو ہے یہ اب اس کا یہ r1 میں store ہو گیا اور یہ والی result جو ہے وہ r2 میں store ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو multiply کرنا ہے ٹھیک ہے اور result کو x میں store کر دے گی ٹھیک ہے تو یہ جو second instruction ہے that is written over here اب ان دونوں کو multiply کر کے تو ہم multiply کی instruction use کریں گے m u l ٹھیک ہے اور result کو x variable میں store کرنا ہے اور r1 اور r2 ان کے source ہیں تو r1 مل x comma r1 comma r2 تو یہ r1 اور r2 کو لا کے alu میں multiply کر رہے گی result کو x میں store کر دے گی ٹھیک ہے تو یہ یہاں بھی explain بھی کیا ہوا ہے تو مل x comma r1 comma r2 that's it so it means کہ three address instructions اگر کسی general architecture میں supported ہے assembly level پہ تو اس کے لیے اس expression کو evaluate کرنے کے لیے اس expression کے لیے ہمیں یہ تین instructions ہیں وہ required ہوں گی i hope this is clear ٹھیک ہے اچھا اب let's say ہم two address instructions اگر کسی general architecture میں جو assembly instruction ہے وہ two address instructions کی support دی ہوئی ہے اور اسی expression کو ہم نے evaluate کرنا ہے میں دوبارہ یا expression لگ دیتا ہوں تو x is equal to a plus b into c plus d اگر اس کو ہم نے evaluate کرنا ہے تو کیا کریں گے تو ہمیں یہ بھی perform کرنا ہے یہ بھی perform کرنا ہے ان کو multiply کرنا ہے لیکن assuming کہ اب ہمارے پاس two address instructions یعنی ہمارے پاس جو instructions ہیں ٹھیک ہے وہ two addressing fields والی support ہے ان کی ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کے لیے جنرلی اب ان دونوں میں سے ان دونوں کو اگر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں پہلے ان میں سے کسی ان کو ہم کسی register میں لے آئیں گے ٹھیک ہے ان میں سے کسی ایک option کو move کی instruction یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے آپ کو یہ intel میں بھی یہ اس طرح کی clear ہیں ٹھیک ہے تو move let's say r1 میں میں لیتا ہوں comma a یہ کوئی اور register بھی use کر سکتے ہیں لیکن جیسے یہاں پہ ہم نے لکھے ہوئے تو اس کے مطابق ہم let's say r1 use کر لیتے ہیں otherwise you can use any other register جیسے آپ نے variables data لانا ہے کسی register میں تو آپ ax بھی use کر سکتے ہیں bx بھی use کر سکتے ہیں ضرور نہیں xc use کریں تو let's say move اس ہم ایک option کو جو a ہے اس کو r1 میں لے آتے ہیں ٹھیک ہے تو move r1 comma a تو یہ two addressing field instruction ہے تو یہ a variable سے data اٹھا کے r1 میں لے آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم let's say add instruction use کرتے ہیں اور add r1 comma b تو یہ instruction کیا کرے گی یہ two addressing field instruction ہے یہ r1 اور b کی value جو b memory operator ان کو add کرے گی اور result کو r1 میں store کرتے گی تو چونکہ ہم two addressing field instruction use کر رہے ہیں تو accordingly ہمیں جو ہے وہ اس کے مطابق instruction use کرنے ہوگی so یہاں پہ جو a plus b ہے اس کو perform کرنے کے لیے ہمیں یہ دو instructions ہیں وہ required ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے let's say c plus d کو perform کرنے c plus d کو perform کرنے تو again اس کے لیے ان میں سے کوئی ایک component جو وہ register میں لے ہیں پہلے let's say r2 میں لے آئیں یہ کوئی اور register بھی use کر سکتے لیکن یہاں چلیں r2 use کیا ہو تو وہی میں use کروں move r2 comma c یہ ضرور نہیں c کو لائیں آپ d کو بھی لاسکتے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن let's say move r2 comma c تو c کی value جو ہے وہ r2 میں register میں آ جائے گی اور اس کے بعد ہم add کی instruction use کرتے ہوئے add r2 comma d یہ use کر لیں ٹھیک ہے تو یہ دو instruction جو ہیں وہ basically یہ اس expression کو perform کر رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہ چار instruction use کرنے کے بعد اس کا result جو ہے وہ r1 میں بڑھا ہوئے اور اس کا result جو ہے وہ r2 میں بڑھا ہوئے ٹھیک ہے تو r1 میں اور r2 میں اب ان دونوں کو ہمیں کیا کرنے ملٹیپلائے کرنے تو ملٹیپلائے r1 comma r2 let's say use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ r1 اور r2 کو ملٹیپلائے کر کے result کو r1 میں store کر دے گی تو یہ مل r1 comma r2 کی instruction ہے ٹھیک ہے اور finally چونکہ ہمیں result x variable میں چاہیے تو ہم ایک move کی instruction use کرتے ہوئے move x comma r1 تو r1 کے result جو وہ x variable میں transfer ہو جائے گا ٹھیک ہے تو two addressing field architecture میں ہمیں اگر یہ expression perform کرنی ہو تو ہمیں instructions کچھ اس طرح سے لکھنی بڑھیں گی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے یہ آپ intel میں اسی طرح سے normally remove instructions and two addressing field instructions use کرتے ہیں اور add کرنا تو اس پہ میں زیادہ اس لیے نہیں جا رہا کہ you already know this two addressing field architecture پہ کوئی اس طرح کی expression perform کرنی ہو تو اس کا code آپ کیسے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو i hope this is clear to you ٹھیک ہے اچھا اب next جو ہے اگر اس expression کو ہم نے single addressing field architecture کے اوپر یعنی ایسی architecture جو single addressing field instructions کی support دیتی ہے اس کے اوپر اگر implement کرنا ہو اس کے اوپر اس کو code کرنا ہو assembly میں تو کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو ہم میں وہی expression دوبارہ لکھتے تھا ہوں جو ہم نے evaluate کرنی ہے x is equal to a plus b into c plus d یہ expression اب ہم نے single accumulator architecture پہ implement کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ single accumulator architecture جو وہ single addressing field instructions کی support دیتی ہے ٹھیک ہے وہ single addressing field instructions کی support دیتی ہے تو let's say اس expression کو اور یہ بھی میں بڑا جلدی آپ کو آپ کو clear ہو جائے گا کیونکہ single accumulator architecture آپ نے detail میں design کی تھی chapter 5 میں اور اس کے بعد chapter 6 میں اس کی programming بھی آپ نے کی تھی تو let's say اس expression کو implement کرنا ہے on single accumulator architecture تو وہ کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے اگر let's say a plus b یہ expression ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے تو اس کے لئے ان دونوں میں سے زہرے a plus b کرنا ہے تو پہلے کسی ایک variable کو ac میں accumulator register میں load کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو آپ lda کی instruction use کر دیں یا load یہ lda opcode lda دینا ہے جو اس کا ہے یا load کے نام سے دیں یہ depend کرتا ہے architecture to architecture تو let's say آپ کو یاد ہے lda آپ نے use کیا تھا تو lda a جب آپ instruction use کریں گے تو یہ eventually جب اپنے instruction cycle سے گزرے گی تو a variable کی value کو ac میں initialize کر دے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے add b کی instruction use کریں گے تو وہ کیا کرے گی کہ وہ b variable کی value کو لاکے ac میں add کرے گا اور ac میں already a کی value پڑی ہوئے variable a کی value تو اس instruction کے بعد جو ac میں result آجائے گا وہ a plus b کا result آجائے گا تو یہ a plus b جو ہے وہ ac میں آجائے گا ٹھیک ہے accumulate register میں اب problem یہ ہے کہ accumulate register a کی ہے ٹھیک ہے unlike this جو two addressing field instruction جہاں پہ تھی اور general register architecture man کی support تھی تو اس میں جب ہم نے a plus b کا result r1 میں store کروا لیا تھا r1 میں store کروا لیا تھا تو اس کے بعد c plus d کا result ہم r2 میں یا کسی اور register میں store کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس لئے c کو جو ہے وہ r2 میں load کروا لیا تھا یہ move کروانے کا مطلب اس میں load کروا لیا تھا اور اس کے بعد add r2,d کے بعد وہ result r2 میں چلا گیا تھا ایک result جو ہے یہ والا وہ r1 میں پڑھا اور دوسرا result یہ والا وہ r2 میں پڑھا اور پھر simply ہم نے ان کو multiply کر کے اور result کو x میں store کر دیا تھا لیکن یہاں پہ کیا ہے یا جو single accumulator architecture ہے اس میں جو بھی result آئے گا وہ accumulator register میں آئے گا ایک register ہے جس کے اندر وہ result آکے store ہونا ہے اور generally ہر instruction کے بعد ac register جو ہے وہ اس میں ہر instruction میں involve ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے lda ہیں تو memory operand a جو ہے وہ ac میں آگئے add b ہے تو اس میں b variable کی value ac میں add ہوکے ac میں نئے result آگیا ہے ٹھیک ہے اب اس expression کو اگر ہم evaluate کریں گے load c اگر میں یہاں کر دوں تو وہ کیا ہوگا وہ ac میں c variable کی value لے آئے گا اور ac میں جو already result آگیا ہوئے وہ destroy ہو جائے گا overwrite ہو جائے گا جنرل architecture میں ایسا problem نہیں تھا ٹھیک ہے اس میں جب آپ کو ایک result r1 میں add ہوکے آگیا تو دوسرا جو آپ نے کوئی variable initialize کرنا وہ کسی اور register میں initialize کرنا ہے جسے r2 اپنے use کر لے یا کوئی اور register use کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہاں پہ جو single familiar architecture ہے اس میں چونکہ ہر instruction اپنا result جنرلی ac میں ٹھیک ہے ac اس میں use کرتی ہے تو ہمیں جب یہ والی expression evaluate کرنی ہے تو اس سے پہلے جو ac میں result آ چکا ہے اس expression کا اس کو کہیں نہ کہیں store کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ instruction ہمیں جنرلیسٹر architecture میں required نہیں تھی ٹھیک ہے اس میں جنرلی جو number of instructions ہیں as compared to two address instruction جس architecture میں supported ہے اس سے زیادہ use کرنی پڑے گی لیکن اس architecture کا جو تھا وہ یہ تھا کہ اس میں alu کی inputs تھیں ان کے اوپرہ میں وہ multiplexes وغیرہ اور busses وغیرہ use internal hardware میں نہیں کرنی بڑھ رہی تھی تو i hope hardware کا difference بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ single accumulator architecture کا hardware simplified تھا جبکہ جنرلیسٹر architecture میں آپ کو clear add کرنی پڑی تھی جو inputs alu کو پہنچانی تھی اس میں دو internal busses وغیرہ آپ کو use کرنی بڑھ رہی تھی i hope that is clear so اب یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں یہاں پہ جو اس کا result ہے جو ac میں اس کو sta کی instruction use کرتے ہوئے ہم کسی variable میں جو let's say temporary variable t ہے جو میں اس لئے یہ notation use کر رہا ہوں یا آپ کا already لکھا ہوئے تو اب اس temporary variable t میں store کر دیں ٹھیک ہے تو یہ instruction آپ کو جو جنرلیسٹر architecture جس میں true addressing field instruction سے ہم کہا رہے تھے یہ instruction ہمیں دینے کی ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے تو i hope that is clear تو یہ جو ہے وہ ac کی value کو temporary variable let's say t store کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہ expression evaluate کرنی ہے تو again اس میں کسی ایک variable کو ac میں load کرنا پڑے گا تو let's say lda c اس کے بعد دوسرے variable جو ہے اس کو add کرنا پڑے گا add d تو اس instruction کے بعد جو ہے وہ d variable کی value ac میں add گئے اور ac میں already c value پڑے گئے تو اس instruction کے بعد ac میں c plus d آجائے گا ٹھیک ہے یہ c plus d آگیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب یہ جو result ہے یہ ac میں پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ result جو ہے یہ اس instruction کے بعد یہ کس میں پڑا ہوا ہے یہ ac میں پڑا ہوا ہے اور یہ result جو ہے یہ already ہم t variable میں store کر چکے ہیں یہ کہاں store کر چکے ہیں یہ t variable میں store کر چکے ہیں تو اب ان کو کیا کرنا ہوگا اب ہمیں ان کو multiply کرنا ہوگا تو میں یہاں پہ instruction لگتا ہوں مل اور t تو یہ instruction کیا کرے گی t variable سے یہ والے result آئے گی اور اس کو ac کے ساتھ multiply کرے گی اور ac میں c plus d بڑا ہوا ہے it means a plus b into c plus d وہ آجائے گا ac میں ٹھیک ہے اس instruction کے بعد a plus b into c plus d وہ ac میں آجائے گا اور ہم eventually اس کو کہاں store کرنا چاہ رہے ہیں ہم eventually سارے result کو x میں store کرنا چاہ رہے ہیں تو it means s t a instruction use کرتے ہوئے ہمیں s t a اور x تو یہ accordingly ac کے result جو ہے وہ x variable میں store کر دے گا ٹھیک ہے تو we had seen کہ جو one address instructions ہیں جنرلی جو single similar architecture میں use ہوتی ہیں تو ان کو use کرتے ہوئے یہ expression جو ہے اس کو کیسے ہم نے evaluate کیا اور اس کا پارٹی میں نے comparison بھی کر دیا جو two address instructions جو generally جنرلی جن کی support general structure architecture میں دی جاتی ہے وہ اس کے ساتھ کیسے ان کا comparison ہے ٹھیک ہے اچھا finally اس میں ہم zero address instructions کی بات کریں گے ٹھیک ہے zero address instructions یہ جو zero address instructions ہیں یہ generally میں نے شروع میں introduction میں بتایا تھا کہ یہ stack based architecture میں use کی جاتی ہیں stack based architecture سے ہیں یہ آپ کو پتا ہوگا اپنے stack architecture پڑھیں ہیں data structures میں پڑھیں ہیں اور intel میں بھی آپ اپنے stack concept پڑھا ہوگا یہ basically last and first out type structure ہوتی ہے جس میں جو lastly item insert ہوتا ہے that is the first one to pop out اور ٹھیک ہے تو last and first out یہ architecture ہیں ٹھیک ہے data structures ہیں اور اس کو اس میں data insert کرنے کے لیے یا retrieve کرنے کے لیے دو instructions آپ پتا ہے وہ use کی جاتی ہیں one is push ٹھیک ہے تو push کی instruction جب وہ کوئی data اگر آپ نے stack میں insert کرنا اس کے لیے use کیا جاتا ہے اور pop جو ہے وہ data کو retrieve کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں بڑا ضلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر let's say although آپ نے یہ اس کا detail پڑھا ہوگا ٹھیک ہے اور میں نے ایک آپ کو topic بھی دیا ہے پڑھنے کے لیے stack based architecture کا یاد ہوگا last lecture کے end میں نے کہا تھا تو اس کو دیکھتے جگہ درواز اس کی detail میں آپ کو explain کر دوں گا ابھی صرف as a layman میں آپ کو بتا دوں کہ for instance اگر آپ کرتے ہیں instruction push a for instance ٹھیک ہے تو let's say a variable کی value stack میں جلے جائے تو top of stack کو stack pointer use use کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں اس کو یہاں پہ ان details کو یہاں explain نہیں کر رہا تو let's say push a ہے اس کے بعد میں instruction use کرتا ہوں push b تو اس کے بعد b جو ہے وہ اس کے اوپر آ جائے گا تو top of stack جو ہے وہ stack pointer اس b کو point کر رہا ہوا پھر اگر push c میں use کرتا ہوں تو اس کے بعد اس میں c آ جائے گا ٹھیک ہے تو top top of stack پہ c پڑھا ہوگا اور sp جو ہے اس کو top element کو point کرتا ہے اس کے بعد اگر میں for instance push d کرتا ہوں تو sp جو ہے وہ اب d کو point کرے گا which is the top of stack ٹھیک ہے تو push کی instruction جو items کو push کرتی ہیں ٹھیک ہے اب for instance جو stack based architectures ہیں particularly انہوں نے ان میں جو data manipulation instructions ہیں وہ zero dressing field instructions ہوتی ہیں data manipulation instructions ہاں جو push or pop ہیں یہ one operand instructions ہیں ٹھیک ہے لیکن جو data manipulation instructions ہیں وہ zero dressing field instructions ہیں for instance کیا مطلب اس کا میں یہاں پہ ایک instruction لگتا ہوں add ٹھیک ہے تو اب اس کے ساتھ کوئی operand ہمیں expressly mention نہیں کرنا ٹھیک ہے purely جو stack based architectures ہوتی ہیں stack based architectures ان میں data manipulation جو instructions ہوتی ہیں وہ zero dressing field ہوتی ہیں آپ نے صرف instruction کا نام operation code mention کرنا ہے اور اس میں کوئی operand explicitly اپنے mention نہیں کرنا ہے یہ architecture جو ہیں وہ جو جب execute ہوتی ہیں تو وہ two top elements سے ہیں ان کو automatically pop کرتی ہیں ٹھیک ہے top of stack سے for instance اس example میں جو two top elements ہیں وہ d اور c ہیں تو وہ ان کو pop کریں گی pop کر کے retrieve کریں گے امن ٹھیک ہے ان کو add کرویں گی اور add کروانے کے بعد جو result ہے ٹھیک ہے اس کو new top بنا دیتی ہیں یعنی اب یہ دونوں کو pop کر کے c plus d اور اس کو value سے جو بھی c کی value اور d کی value ان کو add کرے گی for instance c میں thousand ڈی میں fifteen hundred twenty five hundred یعنی c plus d وہ یہاں پہ بنا دے گی یعنی یہاں پہ پہ پھر c plus d replace کر دے گی c plus d replace کر دے گی this is d to c plus d جو ہے وہ یہاں پہ replace کر دے گی اس add instruction کے بعد یہاں پہ کیا آ جائے گا c plus میں دوبارہ لگ جاتا ہوں یہاں پہ c plus d آ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے zero tracing field instructions جو data manipulation instructions ہیں stack based architecture میں وہ کیا کرتی ہیں کہ جب آپ ان کو لکھتے ہیں تو ایک تو کوئی آپرینٹ ایکسپلوشیسٹر کی mention نہیں کرتے اور وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ two top operations جو بھی ہیں ان کو pop کرتی ہے ان کو you get through add کرائے گی for instance add instruction ہے اور result کو نئی top بنا دے گی تو sp جو ہے وہ اس کو point کرنا شروع ہو جائے گا and so on ٹھیک ہے تو اس طریقے سے پھر اگر اس کے بعد بھی آپ add instruction use کریں گے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گی وہ اب جو دو نئے top elements ہیں two top elements ان کو pop کرے گی تو ایک top element c plus d ہے یعنی c plus d کی value ہے basically اور دوسرا b ہے تو ان دونوں کو pop کرے گی اور add کرے گی تو c plus d plus b یعنی b plus c plus d اور اس کی کوئی value ہوگی ٹھیک ہے اور اس instruction کے بعد اس instruction کے بعد جو نئی top ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی اور وہ بن جائے گی b plus c plus d اور sp جائے وہ یہاں پہ point کرنا شروع ہو جائے تو i hope آپ کو یہ clear ہو گیا کہ کس طریقے سے جو stack based architectures ہیں ایک تو push کی instruction کیسے کام کرتی ہیں دوسرا data manipulation instructions ہیں وہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں اور وہ zero dressing field instructions ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب particularly ہم اس expression کو ذرا evaluate کر کے دیکھ لیں جو zero dressing field پہ تو which is x is equal to a plus b into c plus d ٹھیک ہے تو اس expression کو اگر ہم نے evaluate کرنا ہے تو اس میں ہم let's say ایک دلی کا یہ سب سے پہلے let's say ان کو items کو ہم نے stack میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو let's say push a first instruction ہے تو یہ a variable جو stack میں چلا جائے گا پھر push b ٹھیک ہے تو b variable top of stack پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب اگر میں یہاں پہ push a کے بعد a variable جو ہے وہ stack میں ہوگا پھر push b کے بعد جو top پہ b چلا جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب میں add construction use کروں گا تو یہ دونوں operants کو باہر نکالے گا top elements اور a plus b کر کے اور یہاں پہ a plus b کی value جائے وہ وہ بنا دے گا ٹھیک ہے تو it means اس کے بعد کچھ یہ ہو جائے گا کہ اس instruction کے بعد a plus b یہاں یعنی اس کی جو b value ہے وہ store ہو جائے گی ٹھیک ہے تو b کو نکالے گا ایک کو نکالے گا a plus b کرے گا اور اس جگہ پہ یعنی یہ یہاں پہ top of stack یہ رہ جائے گی اس کا let's say push c تو سی ویریبل چلا جائے گا پھر push d تو d چلا جائے گا اس کے بعد add instruction use کی ہے this add instruction ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا again two top elements کو نکالے گا ڈی کو اور سی کو ان کو add کرے گا اور اس جگہ پہ اس جگہ پہ c plus t رکھ دے گا میں اس کو یہاں پہ explain کر دیتا ہوں تو یہاں پہ a plus b ہے اور یہاں پہ c plus t after this instruction add تو top of stack یہاں پہ آ جائے گی اس کے بعد multiplyer کی instruction ہے تو یہ کیا کرے گی two top of prints کو multiply کرے گی ٹھیک ہے pop کر کے تو یہ c plus t اور a plus b کو pop کرے گی ان کو multiply کر دے گی اور اس جگہ پہ a plus b into c plus t وہ رکھتے گی تو top of stack پہ a plus t b into c plus t آ جائے گا ٹھیک ہے اب finally ہم یہ جاتے ہیں کہ وہ جو ساری expression ہے یہ x variable میں store ہو جائے تو اس کے لئے ہمیں pop کی instruction use کرنے بڑھتی تو simply pop اور آگے جس variable میں ہم نے لے کے جانا ہے جہاں لے کے جانا ہے تو pop x تو یہ top of stack top of stack پہ یہ expression پڑھی ہوئی ہے یہ اس یعنی اس کا result پڑھا ہوئے اس کو اٹھا کے یہ x variable ملے چاہے گی and that's it ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں pop instruction آپ کو already پتا ہے جیسے اس کے ساتھ میں آپ کو pop کا بھی explain کر دوں تو ہم نے کہا تھا کہ جی اچھا push a ہے تو اس کے بعد a یہاں چلا جائے گا اس کا push b ہے اس کا push c ہے اس کا push d ہے ٹھیک ہے تو یہ جو چار instruction میں نے شروع میں بتا رہی تھی تو جب push d کی ہے تو top of stack sp یہ میں technically آپ کو نہیں بتا رہا ہے sp کی value کے ساتھ نہیں بتا رہا کہ sp کی کیا particular value ہوگی جب یہاں ہوگا یہاں ہوگا یہ میں نے stack best architecture آپ کو کہا ہے کہ اس کو go through کرنے ٹھیک ہے اور یہ آپ نے intel میں بھی ویسے دیکھا ہو ہے لیکن ایک article میں نے آپ کو کہا ہے تو وہ technically بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے otherwise میں revise کر دوں تو push d کے بعد یہ top of stack یہاں پہ ہوگا اس کے بعد اگر ہم let's say کچھ دیر کے بعد اگر pop کی instruction use کریں گے pop تو pop جب instruction let's say میں کہتا ہوں pop f ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ top of stack یہاں پہ تو جو آپ pop instruction use کریں گے تو جو top of stack پہ value ہے وہ اٹھ کے let's say f register ہے تو f register میں وہ آ جائے گی ٹھیک ہے یا چلے میں یہاں پہ r1 کر دیکھا ہوں pop r1 تو یہ کہ کرے گی کہ top of stack پہ جو value پڑی ہوئے اس کو retrieve کرے گی اور r1 میں لے گی تو اس instruction کے بعد r1 میں d آ جائے گا ٹھیک ہے اور stack pointer اس سے previous element کو point کرنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے stack pointer اس سے previous element کو point کرنا شروع ہو جائے گا تو یہ آپ کو intel میں آپ نے پوچھر pop کی instruction بڑی ڈیٹیل میں دیکھی ہیں میں نے جو ایک article آپ کے لئے stack based architecture کا کہا ہے اس کو بھی دیکھ لی جگہ میں اس کو revise بھی کر دوں گا اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا but anyway pop instruction اس سے کام کرتی ہیں تو یہ pop x کی instruction جب آپ نے use کی تو top of stack پہ جو چیز پڑی تھی اس نے اس کو retrieve کر کے x variable پہ لے آئے اور stack pointer اس سے previous پہ چلا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو i hope یہ expression جو ہم نے zero address instructions کو use کرتے ہوئے particular stack based architecture میں implement کی تو اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں push or pop جو ہیں instruction یہ تو one operation ہے لیکن جتنی بھی data manipulation instructions ہیں for instance add ہے ٹھیک ہے یا multiply ہے یا subtract ہے وہ ساری zero addressing field instructions ہیں اور وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ two top elements کو retrieve کرتی ہیں ان کو ان کے اوپر operation perform کرتی ہیں اور اس کے بعد اس result کو کہیں نہ کہیں پہ store کر رہتی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے ذہن میں ہو گا already جب آپ نے assembly بھی پڑی اچھا ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ in general جب ہم نے کوئی arithmetic expression کو evaluate کرنا ہوتا ہے ان stack based architecture particularly تو generally اس کو پہلے جو ہے reverse polish notation یہ بھی آپ نے پڑی ہوگی data structures ویرا میں reverse polish notation میں جو ہے اس میں convert کرنا پڑتا ہے تو اس کو rpn یا reverse polish notation میں convert کرنا پڑتا ہے ان details میں میں نہیں کیا کیونکہ data structure میں اپنے reverse polish notation اور polish notation ویرا جو ہے وہ post vaccine fix ویرا یہ پڑی ہوں گی ٹھیک ہے i hope today's lecture is clear ٹھیک ہے thank you very much